موسیقی اقوام متحدہ کی سلامتی کامسل کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر ایک بار پھر غور کامسل کے ممبرز کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو جلد اجلد معمول پر لانے کی ضرورت پر زور کامسل کے تمام پندرہ ممبرز نے اس مباحثے میں حصہ لیا پاکستان اور چین نے سلامتی کامسل سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور کی درخواست کی تھی سینڈ اور وفاق میں ایک اور میش پڑھ گیا آئی جی کلیم کسی صورت قبول نہیں کابینہ نے آئی جی کی تبدیلی کی منظوری دے دی کھلاڑی آئی جی کی حمایت میں سامنے آگئے عدالت جانے کے اعلان کپتان بھی دو قدم آگے بڑھ گئے چیف سیکیٹری سینڈ ممتاز شاہ کو ہٹانے کا فیصلہ کابینہ کے تقریباً کافی ممبران نے اس پر اپنا ادار خیال کیا اور موجودہ آئی جی سینڈ نے کابینہ کا اعتماد کھو دیا ہے اور کابینہ نے واضح طور پر اتفاق کے رائے سے کیف نیتر صاحب کو یہ کہا ہے کہ موجودہ فاقی حکومت کو خط لکھیں اور تین نام تجویز کریں جس خط میں آئی جی سینڈ کو ہٹانے کے اسباب اور ان کی جانب سے کی گئی جو وائلیشنز ہیں اس کو واضح طور پر درج کیا جائے صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے امام کلیم کے آنے کے بعد سٹریٹ کرائم بڑھ گئے آئی جی کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سعید گنی کا مطالبہ کہا دعا منگی کو تاوان دے کر بازیاب کرایا گیا ان کے اہل خانہ کو بھی آئی جی پر اعتماد نہیں پولیس اپنی ناہلی کے ذمہ داری حکومت پر ڈالتی رہی ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ دعا منگی کی فیملی پولیس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھی اس لیے کہ ان کا بسمہ کے گیس کے بعد اعتماد نہیں تھا جب وہ بچی بازیاب ہو گئی کسی طرح خود سے انہوں نے پیسے دیئے کچھ کیا اس کے بعد چیف منسٹر صاحب کی یقین دانیاں کرانے کے بعد ان کی فیملی اس بات پر تیار ہوئی کہ وہ پولیس کو جا کر سٹیٹمنٹ دے وہ پولیس کو بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھی یہ عدم اعتماد کی حد تھی مدینہ کی ریاست کے دعویداروں نے مسلمانوں کے لیے حج بیت اللہ کرنا مشکل ہی نہیں انتہائی مشکل بنا دیا مہنگا حج اور مہنگا ہو رہا ہے اکراجات پانچ لاکھ رپیسے بھی بھڑنے کا خطیا اب متوسط تپتہ حج نہیں کر سکے گا ارکان پارلمنٹ کا اظہار پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے لوگ مکہ اور مدینہ کے دروازوں کو پاکستان کے لوگوں کے لیے بلکل بند کر چکے ہیں جب لوگ سالوں سال پیسے جمع کرتے ہیں جوڑتے ہیں حج کے لیے تو ان کو کیوں سہولت نہیں دی جا رہی میں سمجھتی ہوں حکومت کو ہوش کے ناکھن لینے چاہیے غریب بیچارے جو اجاز کرام ہیں جس کے بعض لوگوں کے سار جمع کر کے کیچ کرے جاتے ہیں کم کم اس کو جائیں تیس چالیس کسٹ دن سب سے دی جائیں عوام کے بعد حکومتیں سنتوں پر بھی بجلی بم گرادیا وزارت پانیوں بجلی نے ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے بجلی مہنگی کر دی سر چارجز لگنے سے ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے بجلی بیچ روپے فی یونٹ تک ہو جائے گی کاروباری افراد نے فیصلے کو معشت کے لیے تباہ کن کرا دے دیا بجلی کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے سر ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے بجلی کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے ٹیکسز اضافی لگائی جا رہی ہے کیا ایکسپورٹر کے لیے بجلی مہنگی کی جا رہی ہے 24 نیوز کا عبدالرزاق دعوت سے سوال مشیر تجارت سوال کا جواب دیے بغیر روانہ ہو گئے پاکستان عبام کی اکثریت ملکی معاشی صورتحال سے پریشان مستقبل قریب میں بہتری کی امید نہیں فرانسیسی سروے ادارے کا پاکستان میں سروے امکی امکی رہنماؤں کی ابھی تک عمران خان سے ملاقات نہ ہو سکی خالد مقبول صدی کی واقعی بیمار ہیں یا اسلام آباد آنا ہی نہیں چاہتے موامہ حل نہ ہوا فریکین نے چھپ سادلی بلوچستان عبامی پارٹی کے بھی حکومت سے گلے شکوے وزیراعظم کا وزیراعلا بلوچستان جام کمال کو فون بجلی اور گیس کی بندش کے مسائل جلد حل کرانے کی یقین دیان حکومت کا اتحادی بچوہ مشن کاف لیگ نے تحریک انصاف کو ایک ہفتے کی ڈرڈ لائن دے دی مطالبات پر عمل نہ ہونے کی صورت میں حکومت سے الگ ہونے کا اندیا دے دیا حکومتی کمیٹی نے کاف لیگ کے مطالبات کے حوالے سے مزید لہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی میڈیک رپورٹس جمع میاں نواز شریف کے حالت ابھی نمی اسمبلی سابق وزیراعظم کے سرجری بھی ہونی ہے رپورٹ آنے کے بعد سرجری کا فیصلہ ہوگا نیا چیف الیکشن کمیشنر کون ہوگا پارلمانی کمیٹی کے اکسریتی میمبرز نے عرفان قادر کا نام مشترت کر دیا راجہ سکندر سلطان کے نام پر اتفاق ہونے کا قوی امکان حکومت نے راجہ سکندر کا نام بطور چیف الیکشن کمیشنر بھجوا دیا لہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقہ میں دھون شہریوں کو مشکلات کا سامنا حد نگاہ کم ہونے سے موٹروے کئی مقامات پر بند پروازوں کا شڑیو المتاثر بلائے علاقہ میں برباری سے تباہ کاریاں ہلاکتوں کی تعداد سو سے بڑھ گئیں پاک بوجھ کے متاثر علاقہ میں امدادی کاروانیاں جاری کراکرم ہائیوے اور جگلوڈ سکردو روڈ بحال کر دی گئیں بلوشستان لاکھ پاس ٹنل پر این فیفٹی اور این پرچس کا حصہ ہو گیا این آئی سی ایچ میں بچی جلتی رہی کوئی آگے نہ بڑھا معصوم بچی بے بس ماں کے سامنے دم توڑ گئی واقعی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظریاں پر آگئی وزیر سہت نے معاملے کو انسانی غلطی کرا دے دیا لاہور میں ڈاکو چور لٹیرے بے لگام جنوری کے پہلے پندرہ دن لاہوریاں پر بھاری کئی گھروں اور دکانوں کا صفایہ شہریوں کو سڑکوں پر بھی لوٹا جاتا رہا ڈکیتی مزام جرمنی کے شہر برلن میں رنگا رنگ فیشن بیگ جاری دلکش لیباس ریبتن کیے موڈلز کی کیٹ وارک سینڈ اور وفاق میں ایک اور میس پڑ گیا آئی جی کلیم کسی صورت قبول نہیں کابینہ نے آئی جی کی تبدیلی کی منظوری دے دی کھلاری آئی جی کی حمایت میں سامنے آگئے عدالت جانے کے اعلان کپتان بھی دو قدم آگے بڑھ گئے چیف سیکیٹری سینڈ ممتاز شاہ کو ہٹانے کا فیصلہ کابینہ کے تقریباً کافی ممبران نے اس پر اپنا ازار خیال کیا اور موجودہ آئی جی سینڈ نے کابینہ کا اعتماد کھو دیا ہے اور کابینہ نے واضح طور پر اتفاق رائے سے کیف نیسر صاحب کو یہ کہا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو خط لکھیں اور تین نام تجویز کریں جس خط میں آئی جی سینڈ کو ہٹانے کے اسباب اور ان کی جانب سے کی گئی جو وائلیشنز ہیں اس کو واضح طور پر درج کیا جائے صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے امام کلیم کے آنے کے بعد سٹریٹ کرائم بڑھ گئے آئی جی کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سعید غنی کا مطالبہ کہا دعا منگی کو تاوان دے کر بازیاب کرایا گیا ان کے اہل خانہ کو بھی آئی جی پر اعتماد نہیں پولیس اپنی ناہلی کے ذمہ داری حکومت پر ڈالتی رہی ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ دعا منگی کی فیملی پولیس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھی اس لیے کہ ان کا بسمہ کے گیس کے بعد اعتماد نہیں تھا جب وہ بچی بازیاب ہو گئی کسی طرح خود سے انہوں نے پیسے دیئے کچھ کیا اس کے بعد چیف منسٹر صاحب کی یقین دانیا کرانے کے بعد ان کی فیملی اس بات پر تیار ہوئی کہ وہ پولیس کو جا کر سٹیٹمنٹ دے وہ پولیس کو بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھی یہ ادھم اعتماد کی حد تھی مدینہ کی ریاست کے دعویداروں نے مسلمانوں کے لیے حج بیت اللہ کرنا مشکل ہی نہیں انتہائی مشکل بنا دیا مہنگا حج اور مہنگا ہو رہا ہے اکراجات پانچ لاکھ روپیز سے بھی بھڑنے کا خطیا اب متوسط طبقہ حج نہیں کر سکے گا ارکان پارلمنٹ کا ازہار کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے لوگ مکہ اور مدینہ کی دروازوں کو پاکستان کے لوگوں کے لیے بلکل بند کر چکے ہیں جب لوگ سالوں سال پیسے جمع کرتے ہیں جوڑتے ہیں حج کے لیے تو ان کو کیوں سہولت نہیں دی جاری تو میں سمجھتی ہوں حکومت کو ہوش کے ناکھن لینے چاہیے غریب بیچارے جو اجاز کرام ہیں جس کے بعض لوگوں کے سارے جمع پونچے جمع کر کے کر کے کیاچ کرے جاتے ہیں کم کم اس کو جائیں تیس چالیس کسجن سب سے لیے ہیں موسیقی موسیقی